موسیقی آئیے دوستو ہم اور آگے بڑھتے ہیں کہ موجے ہوا کا لکھنے والا پیروں کی زنجیر لکھے موجے ہوا کا لکھنے والا پیروں کی زنجیر لکھے بات وہی ہے ایک غزل کی میں لکھوں یا میر لکھے اور میں نے خواب جو دیکھے ان کو لکھ لکھ کر میں ہار گیا میرے بعد کا آنے والا خوابوں کی تعبیر لکھے آئیے میں اس باکمال شاعر کو آواز دے رہا ہوں جو ملک و ملت کی کیفیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے خوابوں کی تعبیر بھی اپنے کلام اور اپنے اشار میں اجاگر کرنے کا سلی کا جانتا ہے نہایت عدب کے ساتھ میں جناب عصد آزمی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ موتیوں سے تولیں گے موتیوں سے تولیں گے لوگ تیری تحریریں موتیوں سے تولیں گے لوگ تیری تحریریں انگلیاں تراشی ہیں پھر کلم بنایا ہے جناب عصد آزمی صاحب تشریف لائیں جنہوں نے انگلیاں تراش کے کلم بنایا اور نفرت کے اندھیروں کو مٹا کر محبت کے اجالوں کو عام کیا جناب مائیک پر جلوہ افروز عصد آزمی صاحب معزز سامین ازغاد جہانگیر گنج کے خوبصورت سامین اسلام علیکم ورحمت اللہ ماشاءاللہ یہ وہی جنہگیر گنج یہ نریاؤں یہ وہی سرزمین ہے بہت چھوٹے سی عمر سے ہمیشہ اپنی دعاوں سے نوازتے آئے مبارک بات کے مستحق ہیں کمیل بھائی خوبصورت مشاعرے کے خوبصورت صدارت کر رہے خوبصورت انسان ڈاکٹر زہیر صاحب کو خوبصورت مبارک باتی پیش کرتا ہوں کیا کہنے بھائی چار مصرے سے اپنی شہری سفر کا آغاز کرتا ہوں یہ سب ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں اگلی سفر میں سب کو میں ان سب کے حوالے سے حاضر کرتا ہوں خوبصورتی سے مطلب کرتا ہوں کہ ماں کی ممتہ ہے دوستوں ایسی کیا کہنے ہیں ماں کی ممتہ ہے دوستوں ایسی جب ماں کی دعا لگتی ہے تو وہ کبھی رد نہیں ہوا کرتی وہ انسان کو کامیاب کر کے ہی چھوڑتی ہے لیکن اگلی والی جو لائن آئے کی دوسری والی اس میں اگر نوجوانوں کے دل کی بات ہو جائے تو جاگیر گنج والوں اپنے دعاوں میں اس بچے کو شریک کیجئے گا پیش کرتا ہوں سنیں کہ ماں کی ممتہ ہے دوستوں ایسی تم کو آباد کر کے چھوڑے گی تم کو آباد کر کے چھوڑے گی لڑکیوں کے نا پڑنا چاکر میں تم کو برباد کر کے چھوڑے گی واہ بہت اچھا ہے کیا کہنے بھائی بہت شکریہ زیشان میرے بھائی زیشان بھاگل پوری صاحب ان کے علاقے میں جاتے ہیں بھاگل پور دربنگا مدوبنی کی سرزمین پر بڑی محبتوں سے نوازتے ہیں تمام شورہ کو اللہ سلامت رکھے پھر پڑھ دیں چار مصروں کو نوجوانوں شکریہ پیش کرتا ہوں وسیم رامپوری صاحب میرے کرم فرما حلچل بھائی نازی میں مشاعرہ سب کے حوالے سے پڑھتا ہوں کہ ماں کی ممتہ ہے دوستوں ایسی تم کو آباد کر کے چھوڑے گی لڑکیوں کے نہ پڑھے نہ چاکر میں تم کو برباد کر کے چھوڑے گی بہت اچھے بہت اچھے کیا کہنے زندہ بات آئیے چار مصرے اور نوجوانوں آپ سب کے حوالے کرتا ہوں دیرے دیرے غزل تک پہنچوں گا انشاءاللہ دو فرمایشیں ہیں اور جو مجھے پڑھنا بھی ہے میں چار مصرے اور پیش کرتا ہوں بطور خاص ہے کہ ایک شخص جڑ کر سنے گا کہ دل دکھاتے ہیں بچے ماں کا مگر دیکھئے گا ڈاکٹر صاحب آخری والی دو لائن آئے گی اس میں ایک میسیج نظر آئے گا ان نوجوانوں آپ کے حوالے سے پیش کرتا ہوں کہ دل دکھاتے ہیں بچے ماں کا مگر کبھی دل سے خفا نہیں ہوتی لڑکیاں بے وفا تو ہوتی ہیں ماں کبھی بے وفا نہیں بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے کیا کہنے اسد آزمی صاحب زندہ بات زندہ بات بہت اچھے یہ ہمارے چچا بیٹھے ہیں ان کو میں مبارک بادی پیش کرتا ہوں ایسا لگر آئے یہ بیس سال کے اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں حالانکہ ہیں ڈاکٹر صاحب بھی نہیں پورا جہانگیر گنج کہہ رہا ہے کہ میں دوبارہ پڑھا پیش کرتا ہوں آپ کی محبتوں کو سلام ذرا سے اس مشاعرے خوبصورت مشاعرے کے لیے زوردار تعلیہ بجا کر ایک بار استقبال کیجئے پیش کرتا ہوں سنے سورا بھائی دیکھئے گا کہ دل دو کھاتے ہیں بچے ماں کا مگر کبھی دل سے خفا نہیں ہوتی لڑکیاں بے وفا تو ہوتی ہیں ماں کبھی بے وفا نہیں ہوتی ماں کبھی بے وفا نہیں ہوتی آئیے چار مصرے اسی زمین کے اور آپ تک پہنچا رہا ہوں حلچل بھائی ناظرم مشاعرہ صاحب ایک حدیث کا مفہوم انشاءاللہ نظر آئے گا ان چار مصروں میں بطور خاص پہنچا رہا ہوں سماعت فرمائیں کہ عجر وہ بے حساب پائے گا خوبصورتی سے استقبال کیجئے گا جہانگیر گنج والوں پورے ہندوستان میں پڑھتا ہوں تو مجھے اچھا لگتا ہے لیکن جب اپنے گھر میں کھڑا ہو کر پڑھتا ہوں یہ جہانگیر گنج والے کس طرح نوازتے ہیں یہ آج آپ کی محبتیں میرے لیے بتائیں گی پیش کرتا ہوں سنیں کہ عجر وہ بے حساب پائے گا مرتبہ لا جواب پائے گا مرتبہ لا جواب پائے گا جو بھی دیکھے گا پیارے سے ماں کو ایک حج کا سواب پائے گا میں پھر پیش کرتا ہوں میں پیش کرنا ہوں بطور خاص بہت شکریہ آپ تمام کی محبتوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں یہ ایک فرمایش آئی ہے انشاءاللہ جلسے میں آؤں گا یا ناتیہ مشاعرے میں آؤں گا تو اس کو میں ضرور پیش کروں گا بہت شکریہ حکم ہوا ہے ڈاکٹر صاحب کا یہ جو صوفے پر وی وی آئی پی لوگ بیٹھے ہیں بہت کم وقت ملتا ہے ہم لوگوں کو یوٹیوب پر سرچ کر کے آپ لوگ دیکھیں لیکن یہ ہمارے لئے بہت فقر کی بات ہے کہ آپ لوگ بیٹھ کر سن رہے ہیں دیر رات ڈاکٹر زہیر صاحب کے لئے کمیل بھائی کے لئے یہ اگلی سب میں جتنے محترم بیٹھے ہیں سب کے لئے ایک بار زوردار تعلیاں آپ سب بجھا دیجئے خوبصورتی سے بجائیے بہت شکریہ عجر وہ بے حساب پائے گا مرتبالہ جواب پائے گا جو بھی دیکھے گا پیار سے ماں کو ایک حج کا سواب پائے گا ایک حج کا سواب پائے گا آئیے داکٹر صاحب میں ایک مطلع اور دو تین شیر اور پیش کرتا ہوں اور پورے ہندوستان کے حوالے سے سچائی نظر آئے تو تھوڑی سی محبتیں ملیں گی اس کے بعد مکمل غزل پیش کرتا ہوں سنیں کہ بچوں کو دیکھئے گا تھوڑا سا شریف ہو جائیے گا تو مد آئے گا عبدالحلیم بھائی آپ کے جو پوری ٹیم ہے یہ پیچھے والا محلہ بہت اچھا سن رہا ہے یہ جو پیچھے والے ہیں ذرا سے آپ سب زوردار تعلیم بجا کر استقبال کیجئے تو میں مطلع پیش کروں پیش کرتا ہوں سنیں کہ بچوں کو حسانے میں بہت اچھے بچوں کو حسانے میں کہاں دیر لگے گی کہاں دیر لگے گی آمین دیکھنا بطور خاص ممتہ کو جگانے میں کہاں دیر لگے گی کہاں دیر لگے گی ممتہ کو جگانے میں کہاں بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے کیا کہنے اصد بھائی زندہ پیش کرتا ہوں پیش کرتا ہوں سنیں کہ بچوں کو حسانے میں کہاں دیر لگے گی ممتہ کو جگانے میں کہاں دیر لگے گی کہ مل جائے ہمیں بھی جو چوناؤں کی مشینے دیکھئے گا ڈاکٹر صاحب بطور خاص کہ مل جائے ہمیں بھی جو چوناؤں کی مشینے سرکار بنانے میں کہاں دیر لگے بہت اچھے بہت خوب کیا کہنے عصد آزمی صاحب زندہ بات شکریہ پورا مجمع تڑپ کر ایک بار زوردار تعلیہ بجائے تو اچھا لگے گا پیش کرتا ہوں سنیں کہ مل جائے ہمیں بھی جو چوناؤں کی مشینے سرکار بنانے میں کہاں دیر لگے گی کہاں دیر لگے گی کہ حی دھرم کا مدہ بہت آسان طریقہ جنتا کو لڑانے میں کہاں دیر لگے گی بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے آئیے بطور خاص چار مصر اور پڑھتا ہوں اور جلدی جلدی میں اپنی جگہیں لینے کی کوشش کرتا ہوں حاضر کرتا ہوں یہاں سے بطور خاص چار مصر بطور خاص پڑھتا ہوں سنیں کہ حقیقت کیا ہے تم انصاف کے میزان میں دیکھو حقیقت کیا ہے تم انصاف کے میزان میں دیکھو ہماری شان جا کر بدر کے میدان میں دیکھو مجھے لگنا چاہیے کہ جہانگیر گنج تاریخی شیر بھی سنتا ہے اور اگلی والی جو دو لائن آنے والی ہیں انشاءاللہ آپ سب کی محبتیں ملیں گے حقیقت کیا ہے تم انصاف کے میزان میں دیکھو ہماری شان جا کر بدر کے میدان میں دیکھو بھتیجے کو سزا دے کر ملک سلمان یہ بولے ہر ایک مسئل کا حل اللہ کے قرآن میں بہت اچھے بہت اچھے کیا کہنے عصد آزمی صاحب زندہ بار آپ اپنی شائری میں جو زندگی کی سچائی کو بیان کر رہے ہیں وہ قابل تعظیم ہیں قابل دادو تحسین ہیں آپ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں آئی ڈاکٹر صاحب میں غزل تک پہنچنا چاہ رہا ہوں انشاء اللہ پہنچوں گا لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ اچھے شیئر بھی سنا دی جائیں تاکہ ہم تاریخ اسلام تک اور تاریخ ہندوستان تک بھی ہم پہنچیں چار مصرے پڑھتا ہوں ہندو مسلم میکتا کا یہ دیش مسلمانوں کی کیا سوچ ہوتی ہے یہ مصرے بتائیں گے کرگل کے شہیدوں کی جاگیر نہیں دیں گے اگلی لائن میں آپ سب کا ساتھ مانگتا ہوں پیش کرتا ہوں سنیں کرگل کے شہیدوں کی جاگیر نہیں دیں گے جاگیر نہیں دیں گے ہم جان تو دے دیں گے کشمیر نہیں دیں گے بہات اچھے دیں دیں گے کشمیر نہیں دیں گے بھارت کے تیرنگے کی کھاتا ہوں قسم سن لو کشمیر تو کیا اس کی تصویر نہیں دیں گے بہات اچھے بہات اچھے کیا کیا تصویر نہیں دیں گے آپ آپ کی محبتیں ملی ماشاءاللہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت لمبا سفر کر جاگیر گنج والوں صرف آپ کی محبت میں کل کی رات سرزمین رامپور میں بہت بڑا مشاعرہ تھا اس میں حاضری ہوئی لیکن یہ سہراب بھائی برابر رابطے میں میرے تھے ان کی محبتیں نازم مشاعرہ حل چل بھائی کی سب کی محبتیں ڈاکٹر صاحب کی محبتیں کھینچ کر مجھے لائی آئیے میں یہی سے غزل کا مطلعہ پیش کرتا ہوں دیکھئے تھوڑا سا غزل والا بھی آپ لوگ ماحول دیکھئے گا حادر کرتا ہوں سنیں اسے مشکل بتانا ہو گیا ہے 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 یہ دل جس کا دیوانا ہو گیا ہے یہ دل جس کا دیوانا ہو گیا ہے اسے مشکل بتانا ہو گیا ہے چلے آؤ بہانے سے کسی دن چلے آؤ بہانے سے کسی دن جیسے لگ رہا ہوں خطرناک سپنا دیکھ رہا ہوں اور کسی نے اچانک آپ کو جگہ دیا ہو اتنا غصے سے نہ دیکھیں ورنہ میرا قتل ہو جائے گا عمران بھائی جی بھائی اتا کی بھائی شریک ہو جائیے موبائل بھائی لگ دیجئے تھوڑی دیر کے لیے پہلی بار آپ مجھے زندہ دیکھ رہے ہیں ابھی تک یوٹیوب پر ہی دیکھتے تھے آئیے پڑھتا ہوں بدور خاص پیش کرتا ہوں سنے چلے آؤ بہانے سے کسی دن چلے آؤ بہانے سے کسی دن تمہیں دیکھے زمانہ ہو گیا ہے تمہیں دیکھے زمانہ ہو گیا ہے اسے مشکل بتانا ہو گیا ہے ایک شیر اور اس غزل کا بہت خوبصورت آپ تک پہنچا رہا ہوں اس کے بعد چار مصرے پڑھ کر میں آپ سب سے رخصت ہو جاؤں گا کیونکہ بہت تھکن بھی ہے دوستوں وصیم بھائی کو بھی پڑھنا ہے حادر کرتا ہوں سنے کہ یقیناً ہو گئی جنت اسی کی کیا کہنے یقیناً ہو گئی جنت اسی کی نبی کا جو دیوانہ ہو گیا ہے نبی کا جو دیوانہ ہو گیا ہے اسے مشکل بتانا ہو گیا بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے دوستو یہ تھے جناب عصد آزمی صاحب اپنے اشاروں کلام سے جنہوں نے اپنے کلام بلاغت سے اس محفل کو آئیے اچھا ڈاکٹر صاحب کبھی حکم ہوا ہے کچھ ہمارے دوستوں ہیں جی پڑھ دیجی میں مطلع حاضر کرتا ہوں بطور خاص چار مصرے پڑھ کر ڈاکٹر صاحب ایک پردیس کے حوالے سے میری بہت مشہور غزل ہے انشاءاللہ اس کو پڑھ کر میں اپنی جگہیں لے لوں گا حاضر کرتا ہوں جہاں کو فیض و رحمت کا صدا انعام دیتا ہے بھلائی کا ہر ایک انسان کو پیغام دیتا ہے فقط بھارت نہیں دنیا کے ہر گوشے میں عورت کو سبھی مذہب سے اونچا مرتبہ اسلام دیتا ہے سبھی مذہب سے اونچا مرتبہ اسلام دیتا ہے سبھی مذہب سے اونچا مرتبہ اسلام دیتا ہے چار مصرے اور میرے ذہن میں آ رہے ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو پڑھی دوں حادیر کرتا ہوں چونکہ چار مصرے میں وقت زیادہ نہیں لگتا اور میں بہت جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب دیکھئے گا خدا پاک کی ساری عطائیں بھول گیا خدا پاک کی ساری عطائیں بھول گیا خدا پاک کی ساری عطائیں بھول گیا وفا پرستوں کی ساری وفائیں بھول گیا کریم لانیوں پوٹر تو لائے بیوی کے اب اگلی لائن میں آپ کی محبتیں بتائیں گی کریم لانیوں پوٹر تو لائے بیوی کے مریض ماں کی مگر تو دوائیں بھول گیا بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت دوائیں بھول گیا مریض ماں کی مگر تو دوائیں بھول گیا آئیے خوبصورتی سے غزل کا مطلع بلخصوص پیش کرتا ہوں کیسے پردیس نہ جاؤں میں تیرے پاس رہوں استغبال استغبال ہونا چاہیے زوردار استغبال ہونا چاہیے جہانگیر گنجوالوں پیش کرتا ہوں سنیں ہماری بڑی بہن شبینہ عدیب صاحبہ نے کبھی کہا تھا کہ تم مجھے چھوڑ کے مت جاؤ میرے پاس رہو ڈاکر صاحب بتا دوں کہ سعودی دبائی لوگ جاتے ہیں تو کسی کو شوق نہیں ہوتا جانے کا مجبوریاں انسان سے جونا کروالے بس یہی حال ہوتا ہے ہمارے نوجوان ساتھیوں آپ سب سعودی دبائی اگر رہتے ہو تو اس غزل کو کوٹ کرو اور بھابی تک یہ میسیج ضرور پہنچا دینا بھابی چھوڑ کے مت جاؤ عید کے دن گلے کوئی نہیں ملتا ہے دنیا بھر کا اس میں جو بھی ہے لیکن یہ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ ایک ہمت کیا ہے بتا اور خاص پیش کرتا ہوں سنیں کیسے پردیس نہ جاؤں کیوں تیرے پاس رہوں گھر کی مجھ سے یہ پریشانی نہ دیکھی جاتی اور ٹوٹی ہوئی چرپائی نہ دیکھی جاتی اور ٹوٹی ہوئی چرپائی نہ دیکھی جاتی میرے گھر کی ہے جو بدحالی مٹے گی کیسے ہم سفر لب پہ تیرے لالی سجے گی کیسے قرض سالوں کا سالوں مطلب وہ سالہ مت سمجھ لیجئے گا وہ سالہ سال والا قرض سالوں کا اداجہ میری کیسے ہوگا میں نہ جاؤں گا جو پردے سے تو پھر کیا ہوگا کیسے پردے سے نہ جاؤں میں تیرے پاس رہوں نہیں دوبارہ پڑھوانے کے لیے تو بہت مشقتیں آپ کو جہل نہیں پڑھیں گی جی میں پڑھ رہا ہوں سیدھے بند پہنچا کر آخری بند پڑھ کر اپنی جگہیں لے لیتا ہوں چونکہ میں تھکن ہوں ہمارے بڑے بھائی وسیم بھائی بھی بیٹھے ہیں میرے سینئر ہیں مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں بھائی حادیر کرتا ہوں سنیں کہ جم میں لوٹوں گا کیسے پردے سے نہ جاؤں میں تیرے پاس رہوں بن کے ناگی نے تجھے ڈس لے گی غم تنہائی پہنچانا پہنچانا جو سعودی دبائی والے بھائی ہیں پہنچانا یہ میسیج وہاں تک جو آپ کو ہمیشہ چارچر کرتی ہیں پیش کرتا ہوں سنیں کہ بن کے ناگن تجھے ڈس لے گی غم تنہائی میں نے مانا کے صدا دے گی تجھے پروائی عشق کو تھام لو پیکار یوں کا جل نہ کرو دیلے مجروح کو تم اور بھی گھائل نہ کرو کیسے ترہ تجھ کو بتاؤں بڑا رنجور ہوں میں چھوڑ کر اپنا وطن جانے کو مجبور ہوں میں کیسے پردے سے پردے سے جاؤں میں تیرے پاس رہوں میں نہ جاؤں گا جو پردے سے تو پھر کیا ہوگا میں نہ جاؤں گا جو پردے سے تو پھر کیا ہوگا چند کوڑی پہ بھلا کیسے گزارا ہوگا ہر زخوا گھر کا لگاتے ہیں ہمیشہ چکر ان کی آواز لب بام سے ہوتی ہے سہر داٹ مالک کی میرا جینا تو تو بھر ہے کیا میں نے رخی سے لیے پردے سے کا دل پر ہے کیا کیسے پردے سے نہ جاؤں میں تیرے پاس رہوں دوستوں کی وائف ان کو ذہن میں رکھنا اور یہ بند پہنچا رہا سنیں جم میں لوٹوں گا وطن اپنے تو پھر کیا کہنا رہا خن خن خنائیں گے تیرے ہاتھ میں چھوڑی کنگ نا چھوڑی کی جگہ پھر تو مسہری ہوگی یہی محبتیں چاہیے آخر کی لائن میں انشاءاللہ محبتیں دے کر اس کو مجھے رخصت کیجئے گا پیش کرتا ہوں آشو آرام ہوں گے رنج کی دوری ہوگی چار پائی کی جگہ پھر تو مسہری ہوگی سرخ جوڑے میں قسم تیری جو سج جاؤگی پہلے شب کی وہی دل ہن ہی نظر آگ